دوستو اس ریپورٹ میں میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے سب سے بڑی خبر بتانے جا رہا ہوں ایران اور امریکہ کے بیچ تھرڈ پارٹی کے ذریعے میسج ادھر سے ادھر کیے جا رہے ہیں امریکہ اور ایران کے بیچ ڈائریکٹ بات نہیں ہوتی ہے جب بھی امریکہ اور ایران کو کوئی اندرونی بات کرنی ہوتی ہے تو تھرڈ پارٹی کے ذریعے میسج ادھر سے ادھر کیے جاتے ہیں سیریا کے اندر ایران کے دوتاباس پر اسرائیل نے حملہ جب سے کیا ہے میڈلیس کی جنگ نے ایک نیا مورڈے لیا ہے اس وقت پوری دنیا کے نظریں ایران کی طرف لگی ہوئی ہیں ایران جس طرح کے دھمکیاں دے رہا ہے پوری دنیا کے نظریں ایران کی طرف ہیں ہر کوئی یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ ایران اس کا بدلہ کیسے لے گا اور دنیا کو اس بات کا احساس بھی اچھے سے ہو رہا ہے کہ ایران اپنے اوپر ہوئے حملے کا بدلہ ضرور ضرور لے گا امریکہ کو بھی بہت بڑا خطرہ ہے میڈلیس کے اندر امریکہ ویسے تو بہت بڑی سپر پاور ہے لیکن میڈلیس کے اندر امریکہ ہمیشہ ایران سے ہارتا چلا آیا ہے سیریا کے اندر اسرائیل نے ایران کی ایمبیسی پر حملہ کیا اس کے بعد ایران نے حملہ کرنے کی دھمکیاں دیں تو ابھی دو دن پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتھیاس گواہ رہا ہے جب بھی اسرائیل نے ایران کی اوپر حملہ کیا ہے کہیں پر بھی اس کی جوابی کارربائی میں ایران نے امریکہ کے دھکانوں کو بھی میڈلیس کے اندر نشانہ بنایا ہے اسرائیل ایران کی اوپر حملہ کرتا ہے لیکن جوابی کارربائی میں ایران ہمیں بھی نشانہ بنا دیتا ہے اب یہ جو میسج ادھر سے ادھر کیے گئے ہیں تھرڈ پارٹی کے ذریعے امریکہ اور ایران کے بیچ اس میں سب سے پہلا میسیج امریکہ کے طرف سے ایران کو بھیجا گیا ایران سے امریکہ نے کہا کہ آپ جو حملہ کرنے کی بات کر رہے ہیں میڈلیس کے اندر ہمارے کسی بھی ڈھکانے پر آپ حملہ نہیں کریں گے آپ کے اوپر حملہ اسرائیل نے کیا ہے آپ کو بدلہ لینا ہے تو آپ اسرائیل سے لیں پہلا میسیج امریکہ کے طرف سے ایران کو یہ بھیجا گیا اس کے بعد تھرڈ پارٹی کے ذریعے کچھ اور میسیج ادھر سے ادھر کیے گئے ایران کے ادھکاریوں نے امریکہ کو بھروسہ دلائیا کہ ہم میڈلیس کے اندر آپ کے ٹھکانوں پر حملے نہیں کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ جب ہم اسرائیل کے اوپر کوئی ایکشن لیں گے تو آپ اسرائیل کا ساتھ نہیں دیں گے اسرائیل نے ہمارے دوتاباس کو نشانہ بنایا ہے دمشق کے اندر بہت بڑا حملہ کیا ہے اسرائیل نے ہم اسرائیل کے اوپر اگر کاروائی کرتے ہیں تو آپ اسرائیل کے ساتھ حملوں میں شامل نہیں ہوں گے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ اس بات پر راضی ہو گیا ہے جو میسج ادھر سے ادھر کیے گئے ہیں تھرڈ پارٹی کے ذریعے یہ خبر سے امن آ رہی ہے کہ امریکہ اس بات پر راضی ہو گیا ہے ایران نے امریکہ کو بھروسہ دلا دیا ہے کہ ہم میڈلیس کے اندر آپ کے ٹھکانوں پر حملہ نہیں کریں گے ادھر امریکہ نے بھی ایران سے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ ہمارے ٹھکانوں پر حملے نہیں کریں گے تو آپ جو کارروائی اسرائیل کے اوپر کریں گے اس کارروائی میں ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں آئیں گے یعنی اگر ایران اسرائیل کے اوپر کچھ ایکشن لیتا ہے تو اسرائیل کا ساتھ امریکہ نہیں دیکھا اسرائیل کے وجہ سے ایران کے اوپر امریکہ حملے نہیں کرے گا اس بات کا وعدہ ایک دوسرے سے ایران اور امریکہ نے کر لیا ہے کیا واقعی میں یہ جو وعدے ہوئے ہیں ان بادوں پر امریکہ اور اسرائیل دونوں کھرے اترتے ہیں کیا ایران امریکہ کے ٹھکانوں پر حملے نہیں کرے گا اور اس کے بدلے میں کیا امریکہ اسرائیل کا ساتھ چھوڑ کر ایران پر حملے کرنے کے لیے اسرائیل کا ساتھ نہیں دیکھا آنے والا وقت بتائے گا لیکن میڈلیس کے اندر دمشق کے اندر ہوئے حملے کے بعد ایک نئی طرح کی جنگ اب دیکھنے کو مل رہی ہے ایران کی طرف سے ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کاروائی تو ہونا ہی ہونا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے لیکن بس سمیں اور چھتر کا انتظار ہے کب اور کہاں پر کس سمیں حملہ ہوگا بس اسی بات پر جرچہ جر لئی ہے حضرت نصر اللہ نے بھی کہا ہے جو حضرت اللہ کے ٹاپ لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھئے بھائی کاروائی تو ہونا ہی ہونا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے ایران کی طرف سے ایکشن ہونا ہی ہونا ہے بس ہم سب کو اب تیار رہنا ہے کیونکہ ایک نیا یدھ شروع ہونے والا ہے حسن نصر اللہ نے بھی شام ایک بیان دیا تھا اسی بیان میں انہوں نے یہ باتیں کہیں ہیں کہا کہ دیکھئے اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں ایران ایکشن ضرور لے گا لیکن ابھی صحیح سمیں کا انتظار ایران کر رہا ہے بہت جلد صحیح سمیں اور صحیح جگہ دیکھ کر ایران ایکشن لے گا دوستو ایک بہت بڑی خبر آپ کو اور بتاؤں یہ جو دمشق کے اندر اسرائیل کے دوتاباس پر حملہ ہوا ہے اس سے صرف تیس میٹر کی دوری پر کینیڈا کا بھی دوتاباس ہے یہ خبر میں نے آپ کو اسی دن بتا دی تھی کینیڈا کے دوتاباس کو بھی تھوڑا سا معمولی نقصان پہنچا ہے جب اسرائیل نے وہاں پر حملہ کیا لیکن اس کو اتفاق سمجھئے یا پھر پوری پلاننگ سمجھئے جس وقت اسرائیل نے ایران کے دوتاباس پر حملہ کیا اس حملے سے صرف تیس منٹ پہلے اس کینیڈا کے دوتاباس کے سبی لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا کینیڈا کا دوتاباس حملے سے ٹھیک تیس منٹ پہلے بند ہو چکا تھا وہاں پر ایک بھی شخص موجود نہیں تھا اب یا تو اس کو اتفاق سمجھ لیجیے یا پھر پلان سمجھ لیجیے یا تو یہ حملہ ان سبی لوگوں کے پلان کے تحت کیا گیا ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ اتفاق سے ایم بیسی بند ہو گئی ہو تیس منٹ پہلے ویسے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کینیڈا اس میں شامل ہے ایسے کینیڈا والا جو پردار منطری وہ بھی کھل کر اسرائیل کے سپورٹ میں ہیں بہت سارے ہتھیار بھی بھیجے ہیں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو پہلے سے پتاؤ کہ یہاں پر حملہ ہونے والا ہے اچھا بھائی ایک اور خبر سن لیجیے میں نے آپ کو پرسو یہ خبر بتائی دی بہت چلی یہ خبر کہ یو اے ای نے اپنے سارے رشتے ختم کر دی ہیں اسرائیل سے لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے اس بات پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے یہ صرف لکھت بات ہوتی ہے کہ ہم رشتے ختم کر رہے ہیں لیکن اندر اندر سب کے دل ملے ہوئے رہتے ہیں لیکن دوستو یہ تو معاملہ ہی الگ نکلا پوری دنیا میں یہ چرچہ ہونے لگی کہ یو اے ای نے اپنے سارے راجنائی استمبند جو ہیں وہ اسرائیل سے ختم کر دی ہیں اتنی بات پھیلی کہ خود اسرائیل کی طرف سے اسرائیلی میڈیا کی طرف سے اس بات پر کلیرٹی دی گئی اسرائیلی میڈیا نے کچھ راجنائی ستروں کے حوالے سے بتایا کہ یہ جو خبر آ رہی ہے کہ یو اے ای نے اپنے سارے سمبند ختم کر لی ہیں یہ خبر فیک ہے یو اے ای اور اسرائیل کے بیچ کسی طرح کا کوئی بھی سمبند ختم نہیں ہوا ہے بھائی میں بھی حیران رہ گیا تھا جب یہ خبر آئی تھی یو اے ای نے تو ابھی نئے نئے رشتے جوڑے ہیں اسرائیل سے اور بہت کوششے کرنے کے بعد اسرائیل سے رشتے جوڑے ہیں تو اتنی آسانی سے کیسے ختم کر سکتا ہے مجھے بھی حضم نہیں ہوئی تھی لیکن یہ خبر پوری طرح سے جھوٹ ہے اچھا یہ جو میسج بالی بات میں نے آپ کو بتائی ہے امریکہ اور اسرائیل کے ادھر سے ادھر ہوئے ہیں اس میں ایک بات چھوٹ گئی ایران نے امریکہ سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نیتنی آہو کے جال میں نہ الجھیں نیتنی آہو آپ کو الجھا رہا ہے اور دنیا میں آپ کو برا بن با رہا ہے آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں اس کے جال میں نہ الجھیں تھرڈ پارٹی کے ذریعے میسج ادھر سے ادھر ہوئے تو ہیں لیکن اب کیا ہوگا میڈلیس کے اندر یہ تو آنے والے کچھ ہی دنوں میں پتا چل جائے گا کچھ ہی دنوں میں یا کچھ ہی گھنٹوں میں بھی ہو سکتا ہے پتا چل جائے امریکہ کے میڈلیس میں بہت سارے ٹھکانے ہیں امریکہ کو یہ ڈر ستار آئے کہ بھئیہ ایران ہمارے ٹھکانوں پر حملے نہ کر دے کیونکہ چھوٹے چھوٹے یہ جو سنگٹھن ہیں یہ ہی امریکہ کے ٹھکانوں پر اتنے حملے کر رہے ہیں کہ امریکہ پچھلی چھے مہینے سے بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے اور اگر ایران امریکہ کے ٹھکانوں پر حملے کرنا شروع کر دیتا ہے تو امریکہ کی حالت خراب ہو سکتی ہے اس لئے شاید ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت راضی ہوا ہو امریکہ دوستو ترکی کی عزت تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظر میں گرہی چکی ہے اردوگان کیا کچھ کر رہا ہے بھائی سب کچھ آپ کو دکھی رہا ہے لیکن تھوڑی بہت اپنی جنتہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے ترکی کی طرف سے کچھ نہ کچھ طرف کے پھیکے جا رہے ہیں ابھی بھی ترکی کی خویہ ایجنسی نے بتایا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی موساد ایجنسی کے آٹھ سندگتوں کو گرفتار کیا ہے جو موساد کے لیے جاسوسی کر رہے تھے سندگت ہیں آٹھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے اور یہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے تم سے بڑا جاسوس کون ہوگا سب سے بڑے جاسوس تو رجب تیب اردوگان خود ہی ہیں اس طرح کی بے بجا کی باتیں کر کے مسلمانوں کو بے افقب بنانا چاہتے ہیں فیلال اب مسلمان ترکی اور اردوگان کی باتوں میں آنے والا نہیں ہے ملتے ہیں ایک اور نئی رپورٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ